مجلس کو دیجئے گا اس کے بعد پھر دیکھئے کہ کیسا ہیدر آباد ہیدر آبادی بزان کیا قائم ہوتا ہے کیسے ہیدر آباد جو دار السلام جہاں راکھوں لوگ جاتے ہیں اور فری میں اپنا علاج کراتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تمہار کے اجنائی چلتی ہیں اس لیے ہم یہاں تشریف لائیں ہیں اور چاہیے یہ کی ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں باتوں کو سونا جائے دل میں بٹھایا جائے ذہن میں ان کو بٹھا لیا جائے اور پوری طریقے سے مجلس کے ساتھ چلا جائے چلیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اپنے ووٹ کی وقت حیثیت معلوم ہونا چاہیے صرف ایک ووٹ کی اختار ہے ہم آپ سے زرزر یا انتبین مانگنے نہیں آئے ہم آپ سے کچھ اور لینے نہیں آئے صرف ایک ووٹ کی طلبگار ہو صرف ایک ووٹ چاہیے آپ کا اس کے بعد ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ حکومت کی یوجنائیں آپ کے گھر تک پہنچیں گی تمام طریقے سے حکومت جی تمام یوجنائیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ اسی کے امید کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں اور آپ مایوس نہیں کریں گے مجلس کے ساتھ چلیں گے مجلس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ صوبائی صدر جناب خادی شوکدلی صاحب ایکس میئر جناب ماجیل حسین صاحب ڈاکٹرن پانڈ راو امبیٹ کر صاحب وزلے کے ذمہ دار جناب میند الدین صاحب مجلس اتحاد المسلمین کا پروگرام ایک سیاسی جلسہ سیاست کیوں ضروری ہے کس لی ہے سیاست میں کوئی شخص یہ سوچ کے حصہ نہ لے کہ سیاست بھی میری زندگی میں حصہ نہیں لے گی تو یہ ممکن نہیں ہے سیاست زندگی میں حصہ لیتی ہے سیاست ہر کام میں حصہ لیتی ہے اور بھارت کی آگ کی سیاست تو ایسی ہو چکی ہے کہ نام دیکھ کر کے حصہ لیتی ہے مذہب دیکھ کر کے حصہ لیتی ہے اس لئے بجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے کہ سیاست تبدیل کی جائے گی شوشتوں ونچتوں کے ہاتھ میں حکومت دی جائے گی اور جو حکومت چلتی چلی آ رہی ہے پیسے کا ایک کھیل بن چکی ہے سیاست جس طرح سے جس طرح سے ایک ایسا نظام کریئٹ کرتی ہے کہ بس پیسے کے لوگ اور وہ اور اثر و رسوخ رکھنے والے پیسوں کا ایک کھیل چلتا ہے سیاست مجلس تبدیل کرنے آئی ہے اور اسی لئے نگر نگر گاؤں گاؤں مجلس کے نمائندہ جا رہے ہیں کہ بیلشتر کے ہاتھ ہمیں ستہ دی جائے تاکہ وہ انصاف قائم کر سکے مظلوم ایک طرف ہو ظالم ایک طرف ہو ظالم سے کرسی کو اتار کے پھیک دیا جائے اور مظلوم کو کرسی دی جائے اس لئے مجلس آپ کے درمیان آئی ہے اور یاد رکھئے گا جس کو آپ کی تاتے چلے آ رہے ہیں وہ سپائی ہو یا بس پائی ہو یاد رکھئے گا اگر آپ نے فیل سے ان کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا تو آپ کا فیوچر بیچ دیں گے مستقبل بیچ دیں گے مجلس اس کے لئے کھلی ہے وہ ہیدر آبادی جوان اس نے آواز لگائی ہے کہ ایتر پردیش کے واصلوں اگر تمہیں فیوچر چاہیے مستقبل چاہیے اچھے زندگی چاہیے اچھا بھویش چاہیے تو مجلس کی دھنڈے کے نیچے آؤ مجلس کے بینر کے نیچے آؤ جس کے لئے حکومت کا پیسہ سور کے گوشت کی طرح سوت کی طرح شراب کی طرح حرام ہے مجلس چلچل پاک ہے مجلس ساتھ و شفاف ہے مجلس یہ لوگ دل کے پاک ہے مجلس کور رکھتی ہے مجلس نرج رکھتی ہے آپ کا انسانیت کا بتاؤ کامپور کے واصلوں کہ یہاں کی نیدان سوا کی زید کس کو دو گیا مجلس کو دیجئے گا اس کے بعد پھر دیکھئے کہ کیسا ہیدر آباد ہیدر آبادی نظام یہاں قائم ہوتا ہے کیسے ہیدر آباد جو دار السلام جہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور فری میں اپنا علاج کراتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تمام یہ جنائی چلتی ہیں اسی کے لئے ہم یہاں تشریف لائیں ہیں اور چاہیے یہ کہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں باتوں کو سنا جائے دل میں بٹھایا جائے ذہن میں ان کو بٹھا لیا جائے اور پوری طریقے سے مجلس سے ساتھ چلا جائے چلیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اپنے ووٹ کی وقت حیثیت معلوم ہونا چاہیے صرف ایک ووٹ کی اختار ہے ہم آپ سے زردر یا انتبین ماننے نہیں آئے اور چاہیے آپ کا اس کے بعد ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ حکومت کی یوجنائیں آپ کے گھر تک پہنچیں گی تمام طریقے سے حکومت جی تمام یوجنائیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ اسی کے امید کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں اور آپ مایوس نہیں کریں گے مجلس کے ساتھ چلیں گے مجلس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ